ویورز یہ ویڈیو کلپ میرے یعنی حنیف راجہ کے لائٹ موڈ ٹاک شو اندر کی بات راجہ کے ساتھ کا ہے اس لائٹ موڈ ٹاک شو میں ہم نے ایک مسنوئی لیبورٹری دکھائی تھی جس میں ہمارے شو کے مہمان سیاسی اور شو بس سیلبرٹیز شرکت کرتے تھے جہاں ان کے ہیومن بیہیوئرز اور ایموشنز کے ٹیسٹ ہوتے تھے مثلا ان میں رومینز کتنا ہے اگریشن کتنا ہے جیلیسی کتنا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس میں دماغ اور دل کے مسنوئی ایکسری بھی ہوتے تھے بلڈ پریشر بھی چیک کیا جاتا تھا میرے سوال اور سیلبرٹریز کے جوابات سے ویورز بہت لطف اندوز ہوتے تھے میرے اس ٹاک شو میں فلم سٹار مصطفیٰ قریشی اور ٹی وی ایکٹرس مشیخ خان نے بھی شرکت کی مصطفیٰ قریشی صاحب کے دماغ کے ایکسری میں کیا ہے ان کے دماغ میں اوہوہوہوہوہوہوہو یہ تو گنڈاسا ہے آپ نے فلموں میں گنڈاسے میں اتنا کام کیا گنڈاسے کو لے کے اتنا کام کیا کہ وہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے لا شہور میں کہیں جا کے بس گیا کچھ عرصے کے لیے گنڈاسا میں نے اٹھایا نہیں گنڈاسا میرے جو ساتھی فنکار تھے مرلوم سلطان رحی صاحب ان کے ساتھ منصوب ہے البتہ گنڈاسے سے میں ٹکر آیا ٹکر آیا اور وہ کلھاڑے کوئی سر کی چوٹ آ گئی ہے کلھاڑے سے ٹکر آیا ہے ہو چکتا ہے کلھاڑا نکلے اچھا دیکھتے ہیں آپ کی دل کی ریپورٹ میں کیا ہے اوہوہوہوہ مستفیٰ قراشی صاحب کے دل میں سلطان رحی صاحب ہے رب تو بعد شرطیں تے یاد نے نتا بہت یار آیا کہ آپ اپنے ساتھی سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کے دل میں ان کی تصویر موجود ہے سلطان راہی صاحب پرسنلی آپ کی کیسے دوست بہت اچھے دوستے ظاہر ہے آپ تو ایکسرے نے بھی ثابت کر دیا کہ جب وہ میرے دل میں آج بھی ہیں تو ہماری دونوں کی آپس میں بڑی محبت تھی بڑا عدب و عداب تھا شوٹنگ کرتے وقت ہماری انڈرسٹیننگ بڑی تھی اور ٹائمنگ کے حوالے سے تو اس لیے سین اچھا ہو جاتا تھا ایکشن ہو یا سین ہو ہم ذرا آڈینس کو اس کا ایک ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں میں سلطان راہی صاحب کا ایک ڈائیلوگ بولوں گا اس کے بعد خریشی صاحب بولیں گے اپنا ڈائیلوگ اور یہ کس طور سے بولتے تھے سلطان راہی صاحب بولتے تھے اے نوریا جے تم میری گل نئی منی تو میں بھی تیری گل نئی منانگا نوریا تم مینو جاندہ نی میں تھے نوان نئی آیا نوان نئی آیا نوان نئی آیا ایک دفعہ یہ مجھے کہہ رہے تھے نوان نئی آئی سونیا میں نے کہا نی دس وہاں آیا اب سیکنڈ گیس جو ہے ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہا رہ گیا ہے بھائی وہ لہب اسسٹینٹ نرس آہ مرشی آہ آئیے آئیے یہ ویلچیر پہ کیوں لائے ہو ان کا خون تم لوگوں نے لیایا یا نہیں چوڑا ہے کتنی بھی ہو گئے ہیں مرشی 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 ساریلی جائکہ ساری بیٹھئیے بیٹھئیے کیا بات ہے ویلچئر پہ کیوں آئیے آپ پس پیچھے اتنے سائے ٹیرز سو رہے پہ تو میں نے کہا چلوں میں تھگی تھی بہت لائیے جی ان کے ایکس ریز لکھر آئیے درہ مشی خان کے بلو سر اگر آپ کی اجازت ہو یہ کوئی ڈیالوگ کا مشاہرہ ہو رہا ہے آپ کی اجازت ہو نمہ آیا ہے سوڑنے ساڈی لیپ ویچ بور بھی نمہ آؤ کے جاوے گا واہ بہتبھی لٹم اپنا آؤ لٹم اپنا پاکڑ کھانے میں داخل کرانے کا امانگا رہا ہو جاو چلیز ہو آپ کی نرس نے یہ ڈیالوگ سنا کر نوری نت کی جیندر بدل دی یہ کیا ہے یار تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہے یہ کس پسیم کا ایکسر ہے موہ یا موزہ ہے کیا ہے اچھا نہیں ہے تو یہ موہ ابھی پتا چل جاتا ہے ابھی پتا چل اوے یہ تو سنگر شکیرا ہے یہ تو بلکل صحیح ہے ہاں بلکل صحیح ہے تمہارے اندر کوئی شکیرا کیوں آئی ہے نہیں بہت سیرے اچھا 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 ایک میں تمہارا لوگ دیکھ رہا ہوں میں اور پھر ذرا اس کا لوگ دیکھ رہا ہوں کچھ ہے اچھا یہ اوپر کی طرف سے بھی بہت دول مطول یہ کیا آپ نے کوئی تربوس پہن ہوں کیا فٹو کچھوائیا ہے یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں پیدا ہوئی تھی تو میں 30.5 پانڈ کی پیدا ہوئی تو میرا سر جو تھا وہ بہت بڑا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک سر پیدا ہوئا ہے جس میں ایک لڑکی لگی ہوئی ہے یہ دوسرا ایکسری جو میشی کا خواتینوں حضرات ہمارے پاس ہے اس میں بھی بڑی مزیگی چیز آئی ہوگی جو میشی کے اندر چھپی ہوئی ہے کیا ہے کیا جو لگانا تو یوں چاہیے ایکسری جہاز ہے جہاز ہے جہاز ہے اچھا 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 جہاز جو آیا ہے تو یہ ائر ہوسٹس بھی تو رہی ہیں اور مجھے ملتی بھی رہی ہیں یہ سپرائٹ پر اور انہوں نے بڑے خاطر کی ہے میری ایک کلکت ہونے کی حصیت سے اور میں حیران تھا کہ اچانک اتنا سارا فیم چھوڑ کے اتنا سکسس چھوڑ کے مشی آگئی وہاں بھی کامیاب تھی لیکن وہاں دل کیسے لگ جاتا تھا میرے خیال میں میں نے آفٹر ایکٹنگ اگر مجھے جس چیز کا میں کہوں گی جتنا شکر ادا کروں کہ مجھے ایکسپیرینس جو ہے چھ سال میں نے امریٹس ائرلائن میں گزارے یہ جہاز ہے یہ بہت اپنے برکتل صحیح ہے شاید وہ مجھے چانس ملا کہ میں نے سویزلینڈ سے لے کے ملیشیا سے لے کے اور آسٹریلیا سے لے کے ہر جگہ جب میں اترتی سبسپیشلی جپائن جب ارساکہ گئے تھے اتنی خوبصورتی کہ آپ کو ایکچلی لگتا ہے کہ پینٹنگ کی ہوئی ہے اور آپ اصلی نزلوں سے پینٹنگ دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے لیے بڑا زبادہ سکسپیرینس تھا بلا شبہ جیسے مشی نے کہا کہ یہ ممالک فرزلینڈ جاپان وغیرہ بڑے خوبصورت ہیں لیکن ہمارے لیے خوبصورت ہمارا پاکستان ہے اور اس سے پہلے ایرلائن میں جانے سے پہلے براڈ ادھر ادھر دوسرے کنٹریز بھی جانے سے پہلے میں نے پاکستان کی بری ٹرابلنگ کی کیا لگتا تھا اور کیا کس طرح کے رویہ ملتے تھے لوگوں کے بیہیویرز کیا ہوتے تھے ان لوگوں کے جو تمہیں پہچانتے تھے کہ ارے بہت سے لوگ جب خامنے کوئی آجائے نا پرشی صاحب آپ کے ساتھ بگا ہوگا تو وہ نام ہی بھول جاتے ہیں جتنے ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کس کا نام لے دیتے ہیں میرا اسکی نام کا بیاج ہوتا تھا تو میں بہت دفعہ بچ جاتی گلے آرزو خان آئے آئے گلے آرزو خان کیا بڑا خوبصورت نام ہے رومانٹک رومانٹک میرا نام گل تھی نیم پلیٹ ہوتی تھی اس میں بہت دفعہ ہوتا تھا کہ میں جب بزر رہی ہوتی تو تین چار لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے اے بھے یہ وہ لگتی ہیں نہیں یا وہ جو مشی خان سے پوچھتے ان کی طرح کی ان کی سسٹر تو نہیں ہے کہ پروشی صاحب آپ نے زندگی بھر گھنڈا سا چلایا اگر آپ کو جیمز بانڈ فلم میں کام مل جائے تو آپ وہاں کے ویپن استعمال کریں گے یا اپنا گھنڈا سا اپنا گھنڈا سا اس لیے کہ گھنڈا سا لاتھی کلھاڑا یہ ہمارے ثقافتی ہتھیار ہیں ویسے تو میرا ہاتھ جو ہے نا وہ بھی گھنڈا سے سے اس کی بہت زیادہ بھاری سر چھوڑ دیجئے بچیا ہے نا سمجھ ہے زیادہ فریوں نے کوشش نہیں کرو کرشی صاحب سے تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے یہ تو گھنڈا سا ابھی چلا رہے ہیں اس سے پہلی والی فلموں میں جو انہوں نے کیا ہے نا بس چوب رہو میرا مو نہ کھلو مشتی دی کے لیے شیر میں نے بنایا ابھی ابھی دل سے دل سے ابھی تم اپنے بھی ٹیسٹ کرنے لگے ہو اندر جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں یہ سوچتا ہوں میں واہ تینکیو جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں یہ سوچتا ہوں میں تمہیں کلی کہوں پھول کہوں یا بہن کہوں چلو 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 جی قرشی صاحب تان رائی صاحب کے بعد آپ کو پنجابی فلموں میں وہ ریسپونس نہیں ملا جو ان کی زندگی میں تھی اس کے بعد دراصل فلم انڈسٹری کے حالات بہت ڈاؤن چلے گئے تھے رائی صاحب کے اور میرے زمانے میں سال میں ڈیر سو دو سو سوا دو سو فلمیں بنتی تھی آج تو خیر کوئی پندرہ بیس رہ جائیں جی مشی حالا قابو میں جی بلڈ پریشر نارمل اب تو نارمل نارمل ہوگی ہے نارمل ہوگی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا میشی کبھی کبار تم ایک دم ناراض ہو جاتی ہو ہے نا میں نے بھی تمہیں دیکھا ہے میرے ساتھ تو خیر نہیں ہوا کیونکہ تم ناراض ہوتی ہی تو تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں ایک منٹ میں ٹھیک کر دیتا کیونکہ میں نے اور مشی نے ایک ساتھ کام شروع کیا ٹیلیویجن پر سیریل تھا اروسہ اروسہ میں مشی خان اور ادنان صدیق ادنان صدیق ہم تینوں کا ڈیبیو تھا ہم تینوں کا ڈیبیو تھا اچھا مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے اندرن ایک اس قسم کا دماغ ہے مشی خان کھوپڑی میں ایسا ہے اکھروڈ ٹائپ کا دماغ ہم ہاں کیا سکتے ہاں مشی کی ریپورٹ بھی آ چکی ہیں اور دیکھنے ہیں مشی کی ریپورٹ میں اچھا مشی آپ نے فلم میں کام کیا فلم کا نام تھا بلی فلم بلی میں ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے آپ کو نکال دیا گیا نہیں بلی میں میں نے کام نہیں کیا تھا میں نے چھوڑ دی تھی چھوڑ کے میں کراچی آگئی تھی شادی نہیں کیا آپ نے کسی اینکر کی بے وفائی کی وجہ سے شادی نہیں کیا نہیں بلد پریشر بڑا ہے لیکن جبا رہی ہو نہیں بھی انگری بے وفائی نہیں پس بیسے دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہوتے ہوتے نہیں ہوئی تو میں سوچتی ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اور کچھ لوگ کے لیے کچھ چیزیں شاید تھوڑی لیٹ لکھی ہوتی ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہونے چاہیے اچھا اب بلد پریشر ہائے ہو سکتا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے جو خبریں محبیروں نے دی ہیں بلد پریشر کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سینئر آرٹس تفریم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور آپ لڑتی ہیں اور جھگڑتی ہیں ینگ رول کرنے کے لیے نہیں ایسا تو کہ بات نہیں تو ینگ تو ہے ینگ تو مطلب میں مطلب جو آج مطلب میں مطلب میں تو میں اچھلی بلیب کرتی ہوں حنیف لوجک میں بلکل ٹھیک ہے اگر لوجکلی اگر آپ کسی کچھ چیز سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ بھی آتی ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو اللوجکل رولز آفر کرتے ہیں جو i don't think so i'm ready for them right now اچھا قراشی صاحب آپ کی جیلیسی ریپورٹ جو ہے وہ نیگیٹیو آئی ہے جیلیسی نہیں ہے آپ کے اندر دوئے کس سے میں جیلیس ہوں یہ بھی آسکتا ہوں کس سے میں جیلیس ہوں جب آپ کا وہ دور جیلیسی تو ہوتی ہے نا پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے healthy competition ایک الگ چیز ہے اور جیلیسی ایک الگ چیز ہے نہیں واقعی کبھی جیلیس نہیں ہوا جس کا جس کے نصیب میں جو ہے اس کو وہ ملتا ہے اب اور romantic cells romantic cells dead رومانس ختم کاش ختم ہوتا دیکھیں یہ ہے اندر کی بات جو ہماری لیبورٹری نکال کر آپ تک پہنچا دیتی ہے اب ذرا چلتے ہیں مشی خان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مشی خان کے جو ٹیسٹ آئے تھے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں نام مشی خان ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ پروفیشن کبھی ایکٹرس کبھی ایروسٹس رومانٹک cells آپ کے 80% آئے ہیں میرے حساب سے 110% ہونے چاہیے ہیں نہیں وہ 20% کم ہوگیا کیسے ہیں وہ یوز کر لیا ہے اچھا اچھا فرسٹریشن آپ کے 90% آئے ہیں کس چیز کی ہے کس چیز کی ہے انیویز شکریہ مشی خان آپ کا مستوہ غریشی صاحب ہمارے دارلنگ دارلنگ ہمارے سینئر ہیں بیٹھئے بیٹھئے بہت بہت شکریہ 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 اور میرا سٹاف اس طدر خوش ہے آپ لوگوں کے لینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اعتراض کر رہے ہیں آئیے 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 بہت بہت فین ہیں یہ دونوں آپ کے اور اس لبارٹری میں مجھے تو لگ رہا ہے اسی وجہ سے کام کر رہا ہے حالانکہ اب ان کی تین مہینے کی تنخائیں بے روکی بھی اگر ایٹھٹھر خوش ہو رہے ہیں یا اسپورٹس مین آتے ہیں دوسرے سیلبرٹیز آتی ہیں ارے آئیلویووو نکتی ہیں آگے اور لبز بھی ہے بھائی جان مصطبا قرشی صاحب نے کیا لکھا ہے ہمیشہ خوش رہو اور یہ اپنی امی تک پہنچا ہے اور ایک تو ایک منٹ ایک منٹ اس کو کھولنا پڑ جائے گا ہلکی سی سمائل اگر آپ کو ہماری یہ گاوش پسند آئی ہو تو ہمارے فیس بک کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا نام ہے ہنیو راجہ